اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست خریر سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کا جو مشین کا آئل پامپ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کا آئل پامپ آئل کم اٹھاتا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا اور جو بھی وہ فالٹ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا اور نیو کیسے لگاتے ہیں آئل پامپ آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کا دبا دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمیں کریے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو اگر آپ کی مشین صحیح طریقے سے آئل اٹھا رہی ہے پامپ صحیح طریقے سے آئل اٹھا رہا ہے اور اٹھاتے اٹھاتے آئل اٹھنا باند ہو جاتا ہے آئل آنا باند ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جب بھی آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہو سب سے پہلے آپ یہ تین پیچ کھول کے یہ یہاں سے اس کے اندر سے کچھڑا نکالیں نکالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ساپ کر لیں اور دوستو یہ پامپ جو ہے وہ نیو ہے نیو لگاؤں گا میں آپ کو جو میں آپ کو کام بتا ہی ہوں گا آپ نے سارے کے سارے یعنی کہ وہ دیکھ لینے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے دوستو ایک پی ایک یہ والا پائپ آرہا ہے نیچے یہ دیکھیں اس کو جوڑ لگایا ہوا میں نے اور ایک یہ والا آرہا ہے یہ اوپر سے جو نیچے کی طرف آرہے ہیں ان دونوں پائپوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے大ب آپ نے اس کو فٹنگ کرنا ہے ان کا کام کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے یعنی کہ یہ والا جو پائپ ہے جو بڑا اس کو ہم یہاں سے لگا دیتے ہیں تو دوسو یعنی کہ اس کا جو مین پائپ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کو لگا دیا اس کو لگانے کے بعد آپ نے جو دیکھنا ہے یہاں پے یہ یعنی اس کی جو پن ہے اوپر سے آ رہی ہے یہ fairness تو ہی اس کو چیک کرنےے یہ بلکل ورکنگ آ رہی ہے تو دوستو پاپ کے اندر جو ٹاکہ بنا ہواły ہے یہاں پے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا اس کے اندر اس کو بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے تو اور یہ والی جو نوزل ہے اس کی یہ یہاں پے اس کے مش میں ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد یہاں پے دوستو اس طرح کر کے اس کو گمحام کے مشین کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دیں جہاں تو ٹھیک ہے اب یہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو سارا کچھ ابھی بتاتا ہوں آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں مسٹیک نہ ہو دونوں پیچھوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے دوستو یہ پچپن پچاس مشین ہے کوئی بھی آئل پامپ ہے تقریباً اس کا مسئلہ سیم ہی ہوتا ہے پامپ کا یعنی کہ جو پرابلمز ہوتی ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے سب کی اور جو یعنی کہ فٹنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کی بناوٹ میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے باقی سارا یعنی کہ سیم ہی کام کرتے ہیں سارے ایک پائپ ہم نے وہ لگا دیا ہے وہ نیچے سے یہ دیکھیں یہ والا اور دوسرا جو پائپ ہے ہم اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں پائپ بھی آپ کے ٹھیک ہوں اور اس کے بعد یہ دونوں پائپ لگا دی ہیں دوستو یہ پائپ جو ہے وہ یہ ہے رورس کا پائپ یعنی کہ یہاں سے جو آور آئل ہوتا ہے وہ بیک آتا ہے اور یہاں سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو دوستو یہ والا جو پائپ ہے کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دونوں پائپ لگے ہوں پھر بھی یہ مسئلہ بھی سارا ٹھیک ہو اور اس کے بعد اگر آپ کی مشین آئل نہیں ٹھا رہی تو آپ نے کیں چیزوں کو چیک کرنا ہے اس کے لیے کرنے کی طرف سے کھول لینا ہے یہ secatv یہاں سے اس کو سامنے کی طرف سے میں نے کھول لیا ٹھیک ہے آپ نے یہ والا جو پائپ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں سے یہ بش کے اندر ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بش کے اندر یاں سے ہونا چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے تو دوستو جب یہاں سے اس پائپ سے یہاں میں اس کے اندر تیل آئے گا بوش کے اندر یہ دیکھیں مین شافٹ کے اندر آپ کو سراف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سراف سے یعنی کہ آئل شافٹ کے اندر جائے گا اور جب شافٹ کے اندر جائے گا تو یہ سراف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اس سراف سے باہر آئے گا جب شافٹ گھومے گی تو یہ آئل یہاں پہ اوپر آئل گلاس کے ساتھ بھی تچ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کی مشین جو ہے وہ آئل صحیح اٹھائے گی اگر نیچے سے ساری سیٹنگ ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے اس کے بوش کے اندر جو پائپ ہے وہ چیک کر لینا ہے کہ وہ پائپ بوش کے اندر ہے یا نہیں اب جو دوسرا پائپ ہے وہ روبرس کا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ یہ والا پائپ دوستو یہ مشین کے آگے کی طرف آتا ہے یعنی کہ جم خامنے جہاں میں کنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم مشین کو اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو یہاں پہ پائپ آگیا ہے یہاں پہ یہ والا پائپ جو نیچے آکے جو اس کے اندر یہاں پہ ایک لگا ہوا ہے وہ جین اس جین میں لگ گیا ٹھیک ہے تو کچھ دوستو کی مشین یہاں سے آئل گراتی ہوتی ہے برز کے نیچے سے تو ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے جب یہ پائپ میں کچھرا ہو یا پائپ نیچے سے ٹوٹا ہوا ہو یا اترا ہوا ہو پام سے تو یہ آئل جب شافر سے یہاں سے نیچے آتا ہے تو یہاں سے بیک نہیں جاتا تو وہ یہاں سے نیچے گھرنا شروع جاتا ہے اس پائپ کی سیٹنگ کر لیں اور اس کی کر لیں آپ کی جو مشین ہے وہ بلکل صحیح کام کرے گی تو دوستو مجھے میرا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آئکے لازمی کرے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ